اسلام علیکم میرا نام محمد امار تفیل ہے اور کوڈینکس کے اس پلیٹ فارم پر میں آر وید امار میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ سکیٹر پلوٹ ہم نے کیسے بنانا ہے سب سے پہلے ہم لیبریری کر لیں گے جی جی پلوٹ ٹو کو کنٹرول انٹر اب دیکھتے ہیں کہ سکیٹر پلوٹ ہوتا گیا ہے سکیٹر پلوٹ ایک پلوٹ ہوتا ہے جو دو نومیریکل ویریبلز کے درمیان بنتا ہے جیسے یہاں پہ سپیڈ ہے یہ بھی ایک نومیریکل ویریبل ہے یہ نومیریک ویریبل ہے اور دسٹنس بھی نومیریک ویریبل ہے تو ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے بنانا ہے پھر ہم جو بلٹ ان آر کے ڈیٹا سیٹس ہیں ان میں سے ایک ڈیٹا سیٹ لیتے ہیں جس کا نام ہے کارز کارز کا ڈیٹا سیٹ ہم نے لیا کنٹرول انٹر کریں گے تو یہ ڈیٹا سیٹ ہمارا یہاں پہ ایک اوبجیکٹ کے نام پہ آ جائے گا جس کو کارز کہتے ہیں اس کو ویو کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد ویو کی ہوئے تو ہمارے پاس یہاں پہ دو کالوم ہیں سپیڈ اور ڈسٹنس آپ یہاں پہ ویو کی کمانڈ لکھ کے بھی کارز کو ویو کر سکتے ہیں تو یہ سیمیلر ہوگا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے جو سکیٹر پلوٹ بنانا ہے اس کی کمانڈ لکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں لکھیں گے جی جی پلوٹ اس کا فنکشن لگائیں گے ڈیٹا اس ایکوال ٹو کارز کومان ایس تھیکٹک دیں گے ہم پھر ایکس اس ایکوال ٹو سپیڈ کر دیتے ہیں اور جو وی ہے اس ایکوال ٹو ڈسٹ کر دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی نام ہے کالومز کے سپیڈ اور ڈسٹ ہم نے یہ پلس کا سائن لگانا ہے جی اوم پوائنٹ لکھیں گے تو یہاں سے جی اوم پوائنٹ جی جی پلوٹ ٹو والا آ جائے گا اسے سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں ہمارا سکیٹ اپلوٹ یہاں پہ بن گیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں ابھی ہماری جو لائن ہے وہ نہیں آئے تو یہ دیکھیں سپیڈ ایکس ایکسس پہ ڈسٹنس وائی ایکسس پہ اور یہ ہمارے پاس پوائنٹ شو ہو گئے ہیں ہم نے جی اوم پوائنٹ کے بعد یہاں پہ پلس دبا کے نیچے والی لائن پہ آگئے ہمیں یہاں پہ لکھتے ہیں جی اوم سمووٹھ جی اوم سمووٹھ یا یہ یہ ایک لائن ایڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ لائن تیڈی میڑی ہے یہ جو لائن کے اوپر یہ شیڈڈ ریجن ہے یہ کونفیڈنس انٹرول ہے نائنٹی فائی پرسنٹ آٹومیٹکل ہوتا ہے ہم اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں تو اگر ہم نے لائن کو سمپلی لینئر لے کے جانا ہے تو ہم سمپلی یہاں پہ کہا کریں گے میتھڈ لکھیں گے اس ایکول ٹو ایل ایم تو یہ آپ دیکھیں یہ لائن اس کی سیدھی ہو جائے گی پھر بعد میں اگر آپ نے سٹینڈرڈ ایرر یا کونفیڈنس انٹرول شو کرنا ہے تو اس ای اس ایکول ٹو ٹرو کر دینا اگر اسے ہم فالس یا ایف لکھیں گے تو یہ ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہے لوجیکل اپریٹر ہوتا ہے ٹرو یا فالس یہاں پہ آپ دیکھیں آپ فالس بھی لکھیں گے تو یہ سیم کام کرے گا پھر اس کے بعد اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جو لیول ہے کونفیڈنس انٹرول کا وہ ہو نائنٹی پرسنٹ پوائنٹ نائن کر دیں گے تو یہ نائنٹی پرسنٹ ہو جائے گا پوائنٹ نائن فائیو کریں گے تو نائنٹی فائی پرسنٹ ہو جائے گا اگر آپ نے اسے پوائنٹ سیونٹی پرسنٹ کرنا ہے تو وہ اور لور ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ اپنا confidence interval جو ہے وہ بھی set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا simple plot اس کے بعد دوسرے plot کی طرف چلتے ہیں scatter plot with multi lines اس کے لئے جو ہم data use کریں گے data کی command لگا کے ہم لکھیں گے orange ایک data set ہے کیسے لے کے آنا ہے میں نے پیشلی ویڈیوز میں بتایا کہ آپ data کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ سارے built in data sets ہیں جو r کے اندر موجود ہیں تو ہم یہاں پہ orange data set کو ہم نے use کیا آپ دیکھیں اگر آپ نے data یہ view کرنا ہے تو یہاں پہ آ جائے گا اسے view کر لیتے ہیں اس کو میں بند کر دیتا ہوں یہ orange data set ہے tree ہے age ہے اور circumference ہے ٹھیک ہے اب بھی ہم کیا کرتے ہیں orange data set پہ simply ہم plot بناتے ہیں gg plot plot بنایا data ہمارا جو ہے وہ orange ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ upper case and lower case letters کا خیال رکھیے گا پھر آجانا ہے aesthetic aesthetic ہماری ہے g age اس کا x axis پہ ہم رکھ لیتے ہیں اور circumference جو ہے یہ اس کو circumference یہ spellings وغیرہ دیکھ کے آپ نے لگانے اس کو رکھ دیا میں نے y axis پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ geom point gg plot 2 کا یہ بناتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس geom point اس کا بن گیا اور یہ ہمارے سارے اس کے جو ہیں arguments ہیں اب اس میں tree wise اگر ہم پہلا tree ہے دوسرا tree ہے تیسرا tree ہے چوتھا tree ہے پانچ trees ہے تو اگر ہم پانچ قسم کے جو درخت ہیں ان کے wise اس کو color بھی کرنا چاہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے color is equal to tree ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ tree آ جائے گا capital letter کے ساتھ start ہوتا ہے ہم اس کو control enter کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ colors جو ہیں وہ tree wise کے اس کے colors ہو گئے ہیں مطلب یہ سارے colors جو ہیں number of trees کی base پہ ہیں ٹھیک ہے اب اس پہ اگلی چیز آتی ہے کہ اگر آپ نے geom point کا size change کرنا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا تو آپ یہاں پہ size equal to 4 لکھیں گے تو دیکھیں point کا size change ہو گیا اب اس کی آپ shape بھی change کر سکتے ہیں for example shape is equal to میں 5 کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی shape change ہوگی shape کے لیے already جو cores ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے cores ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ code دیں گے وہ اس کی حساب سے shape change کر دے گا میں اس کو 16 کرتا ہوں let's see 16 کے ساتھ کیا ہوتا ہے shape 16 تو آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح کی shape آگی diamond shape آگی ٹھیک ہے جو point ہے اس کی تو اگر میں اس کو 17 کرتا ہوں let's see کیا ہوتا ہے صرف دیکھیں code change کرنا ہے اور آپ کی ساری shapes جو ہیں وہ change ہو جانی ہے ٹھیک ہے تو میں اسے 19 کرتا ہوں تو یہ میرے پاس shape جو ہے وہ اس طریقے سے آ جائے گی اب اس میں ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ میں اس سارے argument کو copy کرتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں separate by shape یہاں پہ اس کو میں نے paste کیا ابھی shape کو یہاں پہ لکھنے کی بجائے میں اگر یہاں پہ color کی بجائے shape کر دوں تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری shapes based on tree type change ہو رہی ہے ٹھیک ہے automatically change ہو جائیں گی لیکن یہ عجیب سا لگ رہا ہے تو اسے میں color ہی کر دیتا ہوں اور یہ اس طرح رہنے دیتے ہیں پھر یہاں پہ آ کے ہم colors کی ساتھ یہاں پہ aesthetic لگا کے shape is equal to اس کو ہم tree اگر کریں تو آپ دیکھیں کہ shape بھی change ہو گئی ہے اور color بھی change ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن mostly یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ ایک variable کو shape کا نام دے دیتے ہیں یا color کا دے دیتے ہیں تو میں نے اسے color کا دے دیا shape میں نہیں دیتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں یا آپ یہاں پہ shape کی بجائے یہاں پہ آپ alpha لکھ دیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو color change ہو رہا ہے وہ ان کا tree کی type کے حساب سے change بھی ہو رہا ہے لیکن یہ اتنا خاص argument نہیں ہے تو میں کیا کروں گا اس کو یہ اس طریقے سے رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جیسے ہم نے اوپر والے میں shape is equal to 19 کیا تو اس کو 19 ہی کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس shape آ جائے گی ٹھیک ہے آپ اس shape کو different قسم کی بھی رکھ سکتے ہیں 5 ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم نے اس پہ line لگانی ہے ٹھیک ہے تو میں simply اسی argument کے آگے plus sign لگا کے geom line کی ایک command ایڈ کروں گا اور geom line میں line type is equal to one کر دوں گا اور جو line کا size ہے is equal to اسے بھی one کر دے تو let's see کیا ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں جس جس color کی points تھے یہ والے اسی اسی color کی lines یہاں پہ اس سے نکر رہی ہیں تو اس طریقے سے آپ کا scatter plot جائے وہ lines different قسم کی show کرنے لگ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ line کی type change کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے let's see یہ دیکھیں dotted آگی third ٹھیک ہے different قسم کی lines یہاں پہ دی ہوئی ہیں آپ اپنے حساب سے change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں geom line ٹھیک ہے اس کے اندر کرتے ہیں aesthetic یہ دیکھئے گا آپ میں نے aesthetic کے اندر line type کو is equal to tree کر دیا تو آپ دیکھیں کہ ہر کسی کی line type بھی different ہوگی automatically تو یہ آپ اس طریقے سے اس کو change کر سکتے ہیں اکثر جو پرانے graph ہوتے ہیں پرانے papers کے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس طریقے کے ہوتے ہیں میں نے کہا کہ یہ صرف color remove کیا ہے اور tree کا argument جو ہے وہ different line type کا دے دیا تو وہ automatically different line type میں show ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ میں دوبارہ سے اسے paste کر دیتا ہوں جو میں نے کیا تھا تو یہ اب color میں show ہوگا sorry تو یہ اب یہاں پہ color میں different میں show ہو جائے گا تو اس کو اگر آپ نے save کرنا تو simply آپ directory میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ یہ command لگائیں gg save اس کے بعد آپ لکھتے ہیں نام اس کا میں اسے کہتا ہوں scatter plot dot pdf ٹھیک ہے یا آپ اسے jpeg بھی کر سکتے ہیں میں pdf کرتا ہوں scatter plot dot pdf کر دیا control enter کیا تو یہ save ہو گیا image ہماری directory میں let's see یہاں پہ scatter plot dot pdf یہ ہماری پاس shape جو ہے اس طرح گیا آپ دیکھیں کتنا high quality graph بنائے تو آپ اس طرح سے graph بنا سکتے ہیں simply آپ کو پتا ہے اگر آپ نے ان کے label change کرنے تو labs ٹھیک ہے x is equal to age y is equal to circumference and main is equal to graph let's see تو یہ آپ دیکھیں یہ main نہیں آنا تو title آنا ہے title تو یہ آپ دیکھیں کہ graph ہمارا زبردست بن گیا ابھی دیکھیں میں یہاں پہ plus نہیں لگا تو یہ save نہیں ہو ہے اگر میں یہ plus لگا تو save ہو جا اور اس کو replace کر دیکھ پہلے والے کو let's see کہ replace ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس graph بن گیا زبردست قسم کا تو اب اس طریقے سے اپنا scatter plot بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ next ہم چلتے ہیں bubble plot کی طرف جو scatter plot کی ایک قسم ہے ٹھیک ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو bubble plot میں different قسم کے colors دینا چاہتا ہوں اس کے لئے میں ایک package install کرتا ہوں install packages میں جا کر viridis یہ میرے پاس already install ہے اگر آپ install کرنے install کرنے کے بعد اس library کر لیں میں library کر کا ہی تو جیسے میں نے یہ data set لیا تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ آگیا تو میرے پاس یہاں پہ different observations ہیں تو یہ بہت بڑا data set آپ دیکھیں نیچے تک جا کے تو میں یہاں سے نہیں چیک کرنا چاہتا میں یہاں پہ دیکھتا ہوں n rows اور quake let's see تو اس نے کہا 1000 rows ہیں quake تو میں کیا کرتا quake کا کیوں نہ sample لینے ایک تو میں یہاں پہ quake لکھوں گا underscore sample کر دیا اس کو یا میں اسے کہہ دھتا ہوں q sample q sample کر دیا اب میں نے کیا کیا data set جو میرے پاس ہے وہ quake کا . ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے کون سی چیز select کرنی ہے وہ میں بڑی bracket کے ساتھ start کروں گا ٹھیک ہے اس کے اندر میں پھر sequence لوں گا seek function لگا کے ایک سے لے کے 1000 تک کی یہاں پہ میں اس کو from is equal to اور to is equal to بھی لکھ سکتا ہوں کہ میں quake function لیا sorry quake data set لیا اس کے میں سے sequence لی ایک سے لے 1000 تک لیکن ہر ایک sequence کا جو difference ہے وہ 10 کا لے لیا ٹھیک ہے تو میں یہ data set اپنا لے لیا یہ تو ہے rows کا data ٹھیک سارا اس کے بعد میں کومہ لگاتا ہوں اور column سارے ہی لیتا ہوں let's see تو یہ میرے پاس quake sample کا set آگیا اب دیکھیں کہ اس میں میرے پاس جو rows بھی کم ہے اور data بھی 10 کے gap کے ساتھ آرہے 10 rows چھوڑ کے ٹھیک ہے تو یہ جو پہلا argument ہوتا ہے یہ کومہ سے پہلے یہ روز کے لیے ہوتا اگر میں اس کے بعد لکھتا تھا وہ columns کے لیے ہونا تھا تو میں columns کو خالی چھوڑ دیا ٹھیک ہے اب میں چیک کرتا ہوں n row for q underscore sample تو آپ دیکھیں کہ 100 rows ہیں کان سے 1000 سے 100 پہ آگئے یہ دیکھیں یہاں پہ 1000 تھی یہاں پہ 100 ہے تو اب ہم اس data set پہ اپنا bubble plot بناتے ہیں gg plot میں نے command لگائی تو میں نے data لینے ہے اس کو data is equal to بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتا ہے q underscore sample coma aesthetic x is equal to latitude coma y is equal to longitude اور اس کو ہم geom point بناتے ہیں let's see کیا بنتا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ geom point آ گیا latitude اور longitude کا اگر ہم q sample کا data دیکھیں تو lat اور long یہ دو ہم نے columns لی ہیں آپ depth بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ لیکن latitude اور longitude کے درمیان بناتے ہیں geom point ہمارے پاس آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر further جانے کے بعد aesthetic لگانی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ point کی geometry change کر سکتے ہیں جو size ہے point کا یہ والا اگر ہم اس کو کر دیں equal to magnitude یا mac کے اور دیکھیں کہ کیا بنتا ہے تو آپ دیکھیں کہ different mac کی values کے حساب change ہو گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ color کا column بھی اس کو mac equal دیں مطلب size اور دونوں colors جو ہیں وہ change ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ size اور colors دونوں change ہو رہے ہیں based on this value ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد ایک function اور آتا ہے جسے ہم کہتے guides guides کا function لگانے کے بعد size is equal to ابھی آپ یہ دیکھیں پہلے ہمارا plot ایسا تھا اور اب ایسے ہو گیا ہم نے کیا کیا یہ والی جو guides تھی یہ remove ہو گیا ٹھیک ہے کون سی guides remove کی ہے ہم نے جو size کا show کر رہی تھی یہ والا size ہے size کو ہم نے remove کر دی اگر آپ چاہتے ہیں کہ color کی remove کر نہیں تو یہ پہ c u l r color لکھ دیں تو دیکھیں آپ color کی remove ہوگی ہیں اور size والی رہ گئی ہیں لیکن ہم یہاں پہ ایسا کرتے ہیں size remove کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا size چھوٹا ہے تو یہ ہم نے size والی guides جو ہیں یہاں سے remove کر دی اب اس کے بعد کیا ہے ہم نے یہاں پہ scale color اور viridis b یہ جو میں نے یہ والا package کیا اس کی command ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے یہ کیا چیز ہے تو آپ viridis جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہوں یہاں پہ اس کی سارے links آ جائیں کہ آپ کہاں پہ کس چیز کو کس طرح دیکھ ہے تو simple اس کی command یہ ہے کہ میں اس کو option b کا color دے دیتا option is equal to b تو آپ دیکھیں کیا change آتی ہے boom دیکھا کتنے پیارے colors آگئے ہیں تو یہ color palette ہے جیسے different designing والے color palettes use کرتے ہیں پروگرام میں اس کتنی range دیں combine کر کے 1 2 8 اب دیکھیں کیا ہوتا یہ bubbles جو ہیں یہ increase کر رہے ہیں based on the size دیکھئے گا یہ زیادہ بڑے ہوگئے 11 سے تو یہ آپ اس کو اگر میں ایک کرتا ہوں تو بہت چھوٹے ہیں میں ایک سے لے کے 9 تک کرتا ہوں ٹھیک یہ اس طرح تھے تو ہم نے اس کے بعد اس کا size change کر دیا اور ہم نے وہ data show کیا جس کی range 1 to 9 کی ratio کا ہم bubble بنا لیا یہاں پہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ لیپس بھی دے سکتے ہیں میں simply کیا کرتا ہوں آپ کا time save کرنے لی یہ والی لیپس یہی سے copy کرتا یہاں پہ paste کی جو x axis پہ ہے latitude اور y axis پہ ہے longitude اور title اس کو graph رہنے دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ فورا اس کے حساب سے change ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ bubble plot کو save بھی کرنا تو ہم کیا کریں گ save اس کے اندر لکھیں گے bubble plot dot pdf simply اس کی command run کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کا bubble plot بھی یہاں پہ save ہو گیا تو یہ آپ کا bubble plot ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی high quality کا graph بنائے بنا سکتے ہیں اپنے ڈیٹا پہ ببل plot کس ڈیٹا پہ بننے ہے simply آپ quakes والے ڈیٹا کی shape دیکھ لیں کہ میں نے کس طریقے سے اس کے argument set کی ہیں تو آپ اس طریقے سے یہ بنا سکتے ہیں bubble plot اس کے بعد اگلے plot کی طرف چلتے ہیں جو scatter plot کے اور جسے ہم jitter plot کہتے ہیں jitter plot کیا چیز ہے jitter plot ایک plot کی قسم ہے scatter plot کی سے دیکھتے ہیں ہم نے diamonds کا data set لیتے ہیں built in data set ہے میں again آپ کو کہ آپ built in data set چیک کریں تو data کی command یہ چیک کریں تو یہاں پہ diamond آپ کو مل جائے گا اچھا ہم نے diamond کا data set لیا اب دیکھتے ہیں کہ diamond ہے کیا چیز یہ میں پرانے data set سارے یہاں سے remove کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ rational لگے زیادہ تو یہ diamond data set لینے کے بعد اسے view کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس diamond data set ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں اس کے اندر بھی rows جو ہیں بہت زیادہ ہیں system slow ہو جائے گا تو میں simply کیا کرتا ہوں n row یہاں پہ لکھا اور diamond کا data set دیکھا تو 53,940 rows ہے 53,000 rows تو اس پہ آپ بنانے لگیں کہ اگر آپ کا system slow ہے تو یہ آپ کے system کو اور بھی زیادہ slow کر دے گا اور کام نہیں ہوگا اچھے طریقے سے تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے again جس طرح quick sample کا Q sample ہم نے diamond sample لینا ہے میں same paste کرتا ہوں تاکہ d کہہ دتا ھیک d sample اور یہاں پہ diamonds ھیک sequence ہم نے کتنی لینی ہے ایک سے لے کے thousand rows ہے اس کی میں کر دیتا ہوں کہ 53,000 تک rows تھی نا تو میں اس کو کر دیتا ہوں 49,000 تک جو rows ہے ایک سے لے کے لیکن اس کا difference ہے نا وہ میں 1000 کا کر دیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ data set جو ہمارے پاس آئے d دی سیمپل کا وہ اس کی number of rows کتنی ہے n row d underscore سیمپل 49 rows ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم نے سیمپل لیا ہے اس کا دی سیمپل ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس values آئی ہیں اچھی بھلی اور یہاں پہ diamond ہے جس 53,000 تھی تو ہم دی سیمپل کو change بھی کر سکتے کہ ضروری نہیں 1000 کا لینا ہم اسے 100 by بھی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس 490 جو ہے وہ number of rows آگئی ہیں اب jitter plot بناتے ہم یہاں پہ simply gg plot data ہمارا ہے g d underscore sample comma aesthetic ہم نے x axis پہ لینا ہے وہ ہے cut اور جو y axis پہ ہے وہ ہماری ہے price ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ cut x axis پہ آج گی ideal cut very good cut ہے یا good cut ہے کہ diamond کا cut کیسے ٹھیک ہے اور جو y axis پہ ہم نے لی ہے وہ price صحیح ہو گیا آپ کوئی اور بھی لے سکتے ہے اور ہم نے کیا کی ہے اس میں ہم نے plus geom jitter geom jitter لگائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ہمارے پاس یہ آپ دیکھیں جی کہ آپ کے پاس jitter plot بن گیا اچھا jitter اور geom jitter میں اور geom point میں کیا فرق ہے یہ آپ دیکھیں آپ same data set پہ دیکھیں geom points ہوتا وہ ایک line کے اوپر آپ کو ساری values scatter plot کی points کی ایک line کے اوپر دیتا جو jitter ہوتا ہے وہ side پہ اس کے اردگرد پھلا دیتا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ jitter دیکھیں same values ہیں لیکن اس پوائنٹ کے اردگرد پھلا نہ ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم اس کو میں delete کرتا ہوں اور یہ پہ price کے بعد ہم یہ پہ color جو ہے وہ بھی is equal to cut کر دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ایک اچھی قسم کا جو ہے جو جی ام جی پلوٹ بن گیا اس کو اور dense کرنا ہے تو اپنے data کی مقدار بڑھا دیں کس طرح بڑھانی ہے یہ جو ہم نے 100 پہ 10 کرتے کنٹرول انٹر کیا پہلے والا d سیمپل خود بخود ہی اپ ڈیٹ ہو جانا ہے ہمارے پاس روز ہیں 49 100 تو اس کو میں رن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں تھوڑا time لے گا لیکن plot بہت ہی خوبصورت آپ کے پاس آ جائے گا یہ جی jitter plot ہے اگر میں اس jitter plot کو geom میں بناوں geom point میں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی quality نہیں آرہی تو اس وجہ سے ہم jitter plot use کرتے ہیں جب ہمارے پاس ایک سے جو ہمارے پاس بہت زیادہ ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا geom jitter تو یہ تھا یہ scatter plot کے لئے میرے خیال سے یہ کافی ہے اگر آپ کوئی بھی question پوچھنا ہے تو آپ نیچے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیوز آپ کو اللہ حافظ